ساری فوج نوی کٹھیاں کر کے نا بادشاہ کیا بھئی یاد رکھو محرم اور سفر دو ایسے متبرک مہینے ان اچسی حملہ نہیں کر سکتے علی فرمین دن دوجی طرف ہو حملہ ہوئے اس حملے دا ڈیفینڈ کرو دفاع کرو ساڑی طرف ہو کوئی حملہ ایک واری بولے آئی تھی لطفے ساڑی طرف ہو کوئی حملہ لاہون ویکسہ کتنے حاضر بیٹھے ہو محرم دا مہینہ بھی گزر گیا سفر دا مہینے گزر گیا سرکار فرمائے کمبر جی مولا ذرا میری سواری لے کے آ مولا خیرے فرمایا دل لے آج میں اپنا لشکر چیک کرا لشکر دا مہینہ کرنا دو مہینے گزر گئے ان علی سردار اور قریب کری علی سردار سواری تے سوار ہو کے ساری فوج دا مہینہ کر کے ملک والے شہران لے دی نگری ایتھے جملہ زائیو ہے پھر دکھ لگ سی ساری فوج دا مہینہ کر کے لشکر ویک کے علی ہوتھے اجتھے پتران دی صافائی بادشاہ دن کون لڑسی حسن عدن بابا میں جاوان علی فرمین دے نہیں حسن عدن بابا میں جاوان علی فرمین دے نہیں حسن عدن بابا میں جاوان غازی دن اوکر نلگا لے علی فرمین دے نہیں حسن عدن بابا میں علی فرمین دے نہیں بابا پھر جائے کون مسکرا کیا دن غازی کے تھے ماتوی تے تھے واجہ بھائی غازی کے تھے عباس رو ملاو یارہ سال دا سن لکھ دی تاریخ حضرت عباس دا مرشد عباس انہوں بحکم سرکار علی مرتضی حضرت عباس انہوں علی بنائے گیا علی بن کے غازی عباس بابے دے قدمہ تے ہاتھ رکھے نا دے علی پڑھ کے امل بنین دلال گھوڑے دی زین تے سوار ہویا چاند قدم ٹرے ہیں جس لئے غازی دا گھوڑا اس فوج چو کچھ بندے اگے بڑ دے او ان غازی دے گھوڑے دے سامنے کھلو کے ایس جملے دلالت فلاو کسیدہ شروع کریے کھلو کے پیادن اتنی فوج ہے لڑ لے سو غازی چوپ رہے ایتھ گلی محلے دی گال کر دونا ایک بندہ دو بندے ہیں نا لڑ پوے تو ویکھڑنا پرشان ہو جاندے بڑا باد دے رہی یار کلہ ہی دو بندے ہیں نا لڑ پوے انہوں نے اتنی فوج ہے لڑ لے سو غازی چوپ رہے انہوں نے پھر آکے شداد اتنی فوج ہے لڑ لے سو غازی چوپ رہے میں حیدر کی جل کا آقاس ہوں میں جان لو مجھ کو کے عباس ہوں میں اے ہاتھ سلامت رہاں اے ہاتھ غازی دے ماتمی دا کے سدہ موتا جنوے سارے بولو حیدری لطلوی آئے حکم دیتا میلیچ ایک کو ستر دے سلام پہ کردا انہوں نے کہا تعرف کروا تے غازی پیدن حیدر کی جل رات کا آقاس ہوں میں جان لو مجھ کو کے عباس ہوں میں جان لو مجھ کو چلو اس کے سیدھے ایک نعراج میں میرا دل لے سجاباز بلند حیدری دو جانا رہے دری تری جانا رہے دری چوتھا نہ رہے دری باز بلند کر کے بولو پنجوانہ رہے حیدری ایک کو ستر سلام غازی عباس پیدن میرا نام عباس ہے ایک بندہ گیود یا ہونس بندہ نالگالے ٹور جائے مجلس سن جڑا سٹویندہ ماتمی ہے میں باب الحوائی دے خطبے دی ستر پڑا میں غازی دے لفظ پڑا سفیندہ میدان دیتے بندہ سر جھکاوے یا سر جھکاوے یا بولے نہیں وہ بندہ ٹور جائے مگر جڑا ماتمی ہے اس سے واجبے یا حد چاوے یا بولے غازین پیادن واپس سر جائے لشکر ڈھیرے غازی آکھا میرا نام عباس ہونا کہا واپس سر جائے لشکر زیادہ ہے واپس سر جائے لشکر ڈھیرے لشکر دا نام آئے تھے غازی دے چہرے تھے جلال آئے عباس دیا کے چک پا کے پیادن اگر اپنی جرت کے جلوے دکھا لو میں چاہوں تو نیزے پی لشکر اٹھا پچھے رہ گئے وہ بندہ جڑا سڑوے اندھا ماتمی ہے تے ہاتھ نہیں چاہ سکے میربانی جی میربانی میربانی پھتر سارے ملکے میربانی بھائی سار نوکری ہے نوکری ہے جی نوکری ہے نوکری ہے اور نہ کھلش کر ڈھیرے میں نوکر ہیں جی اور نہ کھلش کر ڈھیرے تے غازی پیادن اگر اپنی جرت کے جلوے میں چاہوں تو نیزے پی لشکر اٹھا لوں چلو تو اسی حکم کیتا مالکہ اندھے بدور گزاک کرو عزت رزق بخت ہونے سہت ہونے ایک سطر ہور پڑھ دی اگے سفین دورجدوں دا کسیدہ شروع کیتا میں ہر ممبر تے چیلنج نہیں کر دا میں مانے بطول دی 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 جتی دی خیرات تھے سفین تے پہلے تخیل سونے ہوئے میں روک دے ہوئے میں سطر بدل دے سا مگر تخیل میں سفین اس پہلی واری ممبر تے پڑھے ہوئے نتیجہ مگ گئی پڑھائی کیوں اٹھا لوں میری سنا قرآن ہے دادا میرا عمران ہے